خلیل شوخ صاحب کی قیادت میں اور ٹنگی گلہ سے نعیم صاحب کی قیادت میں چونکہ سٹیج کی ڈوٹی کسی کے ذمہ اس نیوے نیند کریں گے کہ ہمارے پاس مقرر اور ناتھ ہون زیادہ ہیں چار چیزیں ہوں گی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوگا محفر کا درانیہ ٹیم دیکھ لے اپنی گھڑیوں کے اوپر سواہ گھنٹے کا ہوگا مختصر اور جامع محفر اس کے لیے سب سے پہلے تلاوت قرآن پا کے لیے کاری ساسے میں ملتمس ہوں دس منٹ کے اندر اندر آپ اپنی تلاوت مکمل کریں خوبصورت اور حسین انداز میں قرآن مجید کی تلاوت پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مین مین الاشتاع او لئیس اللہذی آخر لقاtha السماوات والاوض بقادر بقادر من عدا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنَا عِنْ يَقُولَ لَوْتُونَ فَيَقُولُونَ بسم الله الرحمن الرحيم وليس الذي خلق السماوات والاوض بقادر 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 فَيَقُولُونَ سُتَحْبَ لَوْتُونَ فَيَقُولُونَ 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 بَنَا أَمْرُهُ انما امرو اذا اراد شيئا ان يقول لو كن فيقون فاصبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن و القمر بحسبان اشتركوا في القناة 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 اللہ 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 رحمن رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم وَبَلَّوَنَا رَسُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ ماشاءاللہ سبحاناللہ ابھی جو قرآن پڑھ رہے تو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ابھی دل میں اتر رہا ہے اللہ پاک ان کی سوز اور آواز میں بلخصوص اور اضافہ کرے اور انہیں سفرِ کربلا کا بھی مسافر بنائے اور سفرِ مندینہ کا بھی چونکہ سفرِ کربلا کے لیے ہمارے پاس جن کو میں پورا ٹکٹ دے رہا ہوں سید وقیم حسین شاہ صاحب جن کے لیے پورے ٹکٹ کا اعلان ہے ایک آزار ٹالر آج کی محفل کی زینت ہیں سابزادہ سید وقیم حسین شاہ صاحب درود و سلام سے آپ کے دلوں کو کرمائیں گے انشاءاللہ آزار کشمیر کی سدہ پر نیلم سے لے کے بیمبر تک یہ میرے ساتھ ہمیشہ ڈیوٹیو کے لیے رہیں گے اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے گوشہِ درود کی پرکت سے چونکہ ابھی گوشہِ درود سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جو سرپرست ہیں گوشہِ درود کے ان کے سامنے یہ بات وہ سوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی سفرِ کربلا کے مسافر ہیں انشاءاللہ دسمبر میں پورا کافلہ جو اب تک بیس لوگوں کے اوپر مقید ہو گیا ہے آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں گے ماشاءاللہ چونکہ سفرِ مدینہ ہم نے دو آزار نو دس میں شروع کیا تھا دو آزار اکیس تک سلسل رہا اب ہم نے محسوس کیا کہ سفرِ کربلا کے لیے وہی ساتھی جائے جو اصل میں حسینی ہو حسینی کردار رکھنے والا اس میں شامل ہوگا یزیدیت والا اس میں آئی نہیں سکے گا یہ جو کافلہ ہم نے شروع کیا ہے یہ حسین پاک کے نانا جی کی منظور سے شروع کیا ہے ماشاءاللہ آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نالان پاک کے صدق سے اور بالخصوص ان کے دو پھولوں کے صدقے سے حسین اور حسین کے صدقے سے اور آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے چکر کے صدقے سے یہ جو کافلہ جائے گا انشاءاللہ دسمبر میں اس میں زیادہ دادات آستان آلیہ اپناک شریف کے صدقان اور بالخصوص سید پیر عارف حسین شاہ ساکی زیرے کے عدد جائے گا جس کے لئے ہم نے دو آزار تیرہ سے سلگل کی تھی ماشاءاللہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب یہ کافلہ رواہ ہوگا اور آپ بھی اس کافلے کے مسافر بنیں جو اس محفل میں آئے گا وہ بھی اس کافلے کا مسافر ہوگا تو چونکہ خوبصورت آواز آزار کشمیت کی تاریخ میں جو دلوں کو چکمگا جاتی ہے درود و سلام سے اس محفل کو گرمائیں گے سید وقیمہ سید جیزا جو راولہ کوڈ منچاری سے جن کا تعلق ہے اور ماشاءاللہ اگر ایک دوگوان کے اوپر اپنا رزق حلال کمار ہیں انشاءاللہ یہ دسمبر سے ہمارے اس کافلے میں مستقل طور پر آ جائیں گے میں انہیں سمیم نے قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں انہیں پہ اور تمام احفا کو بھی اور وہ سید ویسو سے انشاءاللہ بھی چند اشار پڑھیں گے میں انہوں سے اعتماد کرتا ہوں کہ کھڑے ہو کے بعد اب اکال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اللہم سلی علا سیدنا و مولانا محمد و علا آلہی و صحبیہ و بارک و سلیم اللہم سلی علا سیدنا و مولانا محمد و علا آلہی و صحبیہ و بارک و سلیم اللہم سلی علا سیدنا و مولانا قدموں میں جب ہی کو رہنے دو جی قدموں میں جب ہی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب جانت سے بڑھ کر ایڑی گئے جب جانت سے بڑھ کر ایڑی گئے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم سلی علا سلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی علا سیدنا و مولانا عثمان و علی سیدنا و مولانا عثمان و علی ہمیں پیارے ہیں تیرے یاروں سے قرآن میں رب نے صحابہ کا قرآن میں رب نے صحابہ کا بڑا ذکر کیا سلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی علا سیدنا و مولانا وہ نبی جو میرا بلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے وہ نبی جو میرا بلا کرے وہ نبی جو تیرا بلا کرے وہ نبی جو سب کا بلا کرے ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر کا اجالہ نہ گیا میں نے اکبار کہا تھا جو لی میری حالی ہے تو پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سوالہ نہ گیا وہ نبی جو میرا بلا کرے میری بخششوں کی دعا خطاب بار بار کرتا ہوں اور وہ کرم بار بار کرتے ہیں اے وہ نبی جو میرا بلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے مجھے بول جائے وہ حشر میں اے 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 مجھے بول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بول کہ اللہ ہم حصل اللہ سیدنا و مولانا مکنہ اج اس میں فل وچو اللہ دے اج اس میں فل وچو اللہ دے دل دار دی خوشبو آدی ہے سرکار نے آنا اے 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 دا یوں سرکار نے آنا اے دا یوں سرکار تی خوشبو آدی ہے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و بولانا محمد اچھ اس محفل وچھوں یل لاتے دل تار دی حشب و غادی جو جو ان کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اور آج ہم ہدھ بہد یہاں نہیں بیٹھے ہیں ارے ہم تو ان کے بٹھائے بیٹھے ہیں آج جل کی سجی ہوئی کے محفل وہ بھی محفل میں آئے بیٹھے ہیں اچھ اس محفل وچھوں یل لاتے دل تار دی حشب و غادی سرکار نے آنا ایتا یو سرکار نے آنا ایتا یو سرکار دی حشب و یا دی محمد ان کو دی اثر پالا ہی جا محمد ان کو دی اثر پالا ہی جا جی میں منتا یار منائے جا اللہ ہوں دی اثر پالا ہی جا جی میں منتا یار منائے جا تینوں ہی کو کم دی میں غلط ایسا تینوں ہی کو کم دی میں غلط ایسا سوڑے تے دروت پہنچائی جا اللہ امہ سل نے جلا سیدنا اللہ اللہ دا پیارا مطنی اللہ دا پیارا مطنی ساگی بے جمال سوڑا اللہ دا پیارا مطنی ساگی بے جمال سوڑا کر عبداللہ دے آیا آمینہ دلال سہوڑا زلفِ واللیل والا ودہا دے چہرے والا پاہا دے تاج والا یا سیدے سہرے والا محمد دا شاہ بھی مدنی ہے لجبال سوڑا کر عبداللہ دے آیا زلفِ زلفِ واللیل دیا قسمہ کرعان دے مچے زلفِ واللیل دیا قسمہ کرعان دے مچے رب دا قرآن سارا آمینہ 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 دے مچے رب دا قرآن سارا آمینہ 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 ہی سوڑا گھر عبداللہ دے آیا آمینہ آمینہ دے مچے آمینہ آمینہ مریاں سڑایا اصل قرآن تکاری پڑو لا الہا بل اللہ حق لا الہا بل اللہ پڑو لا الہا بل اللہ پڑو لا الہا بل اللہ کربل دی عجب کا کربل دی عجب کہانی میتا بشکل سناڑی میتا بشکل سناڑی کربل دی عجب کہانی میتا بشکل سناڑی ہو یار پندس سیدہ دا پانی یہ پڑو لا الہا بل اللہ حق لا الہا سیخ آئوتے مکھڑ پکونا ڈاڈائیوں کا کم میں بچڑ دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم میں پڑو لا الہا بل اللہ حق لا الہا بل اللہ آواز دے تو جنتی کونسر نکل پڑے نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے وہ صبر کا مقام تھا ورنہ میرا حسین انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے انگلی جہاں لگا دے تو سمندر نکل پڑے کتنی عظیم شان شہادت کی پا گیا سر کو کٹا کے دین کی عظمت بڑھا گیا ہم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی میرا حسین ساری شریعت بچا گیا ہوں سے چراغ دین جلایا حسین نے بچپن کا حوب وعدہ نبایا حسین نے اس نے تو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پیا کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے ایسی نماز کون پڑے کاج خان میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے یاری یاری ہر کوئی آنکھیں پا حسین دیا ری چڑھنے سے قریان سڑایا اصل قرآن تکاری پڑھو لا الہا با اللہ محمد رسول اللہ بندہ یلیدہ جد بندہ دائے بندہ یلیدہ جد بندہ پتر بندے دائم تد بندہ بندہ یلیدہ جد بندہ آئے بندہ بندے دائم تد بندہ بندہ ب웃 بھگز رکھے جو نال یلی دے مومن نئی مرتد بن دائے مومن نئی مرتد بن دائے پتر بندے دار تد بن دا میں بے کس ہوں بے پس ہوں سن لو میری پکار میرا گاؤں سے آزم جیلانی دھر پہ بولا لو بگڑی بنا لو میرا دھر پہ بولا لو بگڑی بنا دو پگتا دی سرکار حضرت غوث آزم جیلانی دور ہوں میں بغداد نگشے سور کرو یہ دوری آج دکھا دو اپنا جلوہ حشرت کر دو پوری میرا حشرت کر دو پوری حادی و رہبر مونی سویابر ولیوں کے سردار میرا گاؤں سے آزم جیلانی اللہ اللہ ان کا رتبہ سب ولیوں سے آلا اللہ اللہ ان کا رتبہ سب ولیوں سے آلا سب نبیوں میں جیسے افضل کالی کملی والا محمد کالی کملی والا ایسا رتبہ ایسی عظمت کون کرے انکار میرا گاؤں سے آزم جیلانی ایسا رتبہ ایسا رتبہ ایسا رتبہ ایسا رتبہ جو رکھ متا دی چھائے جو رکھ متا دی چھائے حسنین دین و مائم یہ دین کے محمد ایمان کے محمد ہر جان دین میں سنے آئے خود جان کے محمد ہر جان دین میں سنے آئے خود جان کے محمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دین و مائم محمد دی جیڑی جائے حسنین دین و مائم ہر ایک وشانے پھڑے آ سہارا تا پاک پلا پردان شین جو دے اوہ نائیو رتا دی بلا ہر ایک وشانے پھڑے آ سہارا تا پاک پلا پردان شین جو دے اوہ نائیو رتا دی بلا جو میر کاروائے حسنین دین و مائم جو میر کاروائے حسنین دین و مائم جو رحمت دی چھائے جو رحمت دی چھائے حسنین دین و مائم ناشا اللہ سبحان اللہ آپ نے ان کی آواز میں جادو دیکھ لیا ہے ایک شیر کے ساتھ آگے مقرر کو دعوت دیتا ہوں منگتے تو بہت ہیں منگتہ کوئی شاہوں میں دکھا دو جس سے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور کہیں منگتے کا بیلا ہو چونکہ یہ جو تصویر ڈالی تھی آج سے گیارہ سال قبل میں نے کیولہ حضور سید عارف حسن شاہ صاحب کی گلے میں یہی تصویر ڈالی تھی بتر شہدہ کربلا کے نام سے یہ تصویر ہے بتردانوں کی ماشاء اللہ وہاں سے منظوری لی ہم نے ان کو قائد مقرر کیا اس کاروان کا اور آخری ہے جو میری طرف سے ایک ہزار ڈالر ٹکٹ کے ساتھ انشاءاللہ سفر کربلا میں یہ بیس مو ساتھی ہے ماشاء اللہ یہ آپ کے سامنے گوائی رکھنی تھی کہ واقعی بتر شہدہ کربلا کے نام کی جو تصویر جو مالہ اس کے گلے میں پڑی ہے یہ سیدہ زہرہ کی منظور شودہ تصدیق سے ہے پنٹ تن پاک کے در سے منظور شودہ تصدیق ہے اور انشاءاللہ اس سفر کے لیے اب ہم رکے گے نہیں یہ ہم آج سے نہیں بلکہ عرصہ دراز سے شروع کیا ہوا ہے کسی کو سمجھ آتی ہے کسی کو نہیں آتی لوگ کہتے ہیں ہرچہ کر کے آتا کدھر سے ہرچہ میں تو کچھ نہیں کرتا آپ کے سامنے ہوں ماشاءاللہ آپ کی انہی محبتوں میں چونکہ ٹائم کم ہے ہمارے محضر مقرر ڈاکٹر عرشد مصطفی صاحبی یہاں پانچ چکے ہیں اور آپ کے پینڈال میں موجود ہیں میں ان کو بھی ولکم کہتا ہوں ان کے ساتھ بہت سے محضر مہمان مختلف جگہ سے آئے ہیں سب کو ولکم کہتا ہوں نام لینے پڑھیں تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا سب کو پتا ہے کہ ہمارے گھر میں شادی بھی ہے ماشاءاللہ جس کی یہ جو رسومات ہیں معاشرے کی جو میندی اور تیل کی رسوم ہیں یہ ہم نے پروگرام رکھا ہوا ہے تو آج کی اس محفل کے سب سے بڑے جو میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے ماینہ ناز اور بالخصوص جنہوں نے اپنی خدمات ساری زندگی کی تحریر و تعریف میں اور حضور کی جو اصل حق ہے جو دعوت پانچانے کا اس میں کی ہے وہ ڈاکٹر رشتر مصطفی صاحب ہیں جو فیضان ہے گمبدِ خجرہ کا وہ ہمارے پاس موجود ہے وہ لطیف مدنی صاحب کی شکل میں ہے تو ایک شیر کے ذات میں ان کو بلاتا ہوں چونکہ یہ ہمارے مہمان گوشہ درود کے انچارج ہے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ہماری بہت خدمت کرتے ہیں ہم تو ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکیں ما شاء اللہ پنوانین قبل بھی یہ آئے انتیس تاریخوں ہمارے پاس یہ ہمارے مہمان بنے آج بھی ہمارے مہمان ہیں ہم تو ان کی خدمت نہیں کر سکتے لیکن ان سے گمد خیزرہ کے بعد میں نے وہ جگہ اس سے کامل جگہ کوئی نہیں دیکھی ما شاء اللہ آج کے مہمان خصوصی اور بالخصوص اس محفل میں آئے ہوئے ہمارے لطیف مدنی صاحب ایک دو نعرے لگاؤں گا آپ نے ان کے جواب دینے ان کے ان نعروں میں یہ اپنا دا سے پندر منت کا خطاب کریں گے شانِ غوثِ عظم اور غمقامِ غوثِ عظم کے اوپر چونکہ آج کا موضوع یہی ہے نعرہِ تقبیر آواز نہیں آ رہی ہے چاہو اللہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گے بریانی کی شکل میں آواز نکالیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ غوثِ عظم آپ کہوں گا آپ نے کہنا یہ محفل میں یا غوثِ عظم الْمَدَدْ 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 سمجھ نہیں آتی ہے گوثِ با کا فرمان سننے ہیں جنہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ہتھیلی کے اوپر جس طرح رائی کا دانہ ہے پوری دنیا میری ہتھیلی کے اوپر ہے اب نعرہِ لگانا ہے الْمَدَدْ 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 میں گوشہِ درود سے آئے ہوئے ہمارے محزز میں مان لطیف مدنی صاحب کا نعرہ لگا ہوں گا پہلے گوشہِ درود کہوں گا آپ نے کہنا ہے زندہ بات گوشہِ درود گوشہِ درود لطیف مدنی صاحب لطیف مدنی صاحب جناب محزز میں مان آپ سے ملتمس ہے کہ ان سے جو ہو سکے آج کے دن کی نسبت سے بیم بسم اللہ رحمہ محترم عرشد مستخل صاحب تشریف لائیں بسم اللہ حاضرین محترم جیسے عبدالکریم صاحب نے بہت خوبصورت حوالے دیئے بہت خوبصورت باتیں کہیں اور آج کی تقریب اور محفل کے حوالے سے بھی انہوں نے بتا دیا کہ نسبتِ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی یاد میں ربی ثانی کا مہینہ ہے یہ محفل منقد کی گئی ہے آج خصوصی خطاب ہمارے بھائی محترم حضرتِ اللہ مان ڈاکٹر عرشد مصطفی زیدہ مجدہو ان کا ہوگا کل بھی میں نے خطاب کیا کل پھر میرا یہاں خطاب ہے کسی ہال میں تو آج ان کا خطاب ہے میں نے بار بار عرض بھی کیا کہ میں سنوں گا سامات کروں گا مگر محبت ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے چند کلمات میں ارز کرتا ہوں محترم عرشد مصطفی صاحب میرے پاس تشریف لے آئیں ان کے فیضان سے ہی چند باتے میں ارز کروں گا اور مائک ان کے حوالے کروں گا یہ بہت ہی پیارے ہمارے ساتھی ہیں بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں آپ کو پتا ہے اللہ رب بریزت نے ظاہری اور باطنی علوم سے نوازہ ہوا ہے اور بہت ہی پیارے انداز میں میسج بھی کروے کرتے ہیں بیان بھی کرتے ہیں روحوں کو تازگی بھی پہنچاتے ہیں اور قرآن سنت کی روشنی میں رہنمائی بھی کرتے ہیں شاید کچھ احباب کو پتا ہے کچھ کو میرے کلاس فیلو بھی ہیں میرے ساتھی بھی ہیں ہم مکتب بھی ہیں ہم تو الحمدللہ کبھی کبھی ایسے ہی سیرو فی الارض زمین پر سیر کرتے کرتے کہیں نہ کہیں ملاقات بھی ہوئی جاتی ہے تو دو دریاء بھی ٹکرا جاتے ہیں مل جاتے ہیں مگر پھر وہ سمندر میں ہی جاتے ہیں تو میں ارض کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی انشاءاللہ ان کی گفتگو سنیں گے جو بھی ان کا موضوع ہوگا جو بھی بیان ہوگا میں عبدالکریم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں ایک تو ان کی بیٹی کی شادی خانہ آبادی میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں میری فیملی میرے ساتھ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان محافل کی بھی حاضری میرے ذمہ تھی وہ بھی میں دے رہا ہوں بہت سی باتیں بہت سی معاملات ہیں حضور غوثل آدمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے جس طرح نبوت کی دنیا میں نبوت کی دنیا میں نبوت کی کائنات میں اور نبوت کے شبستان میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عالی اور عرفہ اور عالی مرتبت مقام ہے اسی طرح اسی طرح ولایت کی دنیا میں اور ولایت کے حسن و جمال میں اور کائنات میں اور شبستان میں حضور غوثل آدمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا مقام ہے یہ نسبت ہے میرے مصطفیٰ کی مقابلہ نہیں ہے یہ نسبت ہے انہیں کے قدموں سے حضور غوثل آدمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو یہ مقام ملا ہے مجدد الفثانی علی رحمہ فرماتے ہیں لوگو اللہ کے محبوب نے سارا فیض ولایت کا درِ علی کو دے دیا علی علی السلام کو دے دیا ان کے گھر کو دے دیا فاطمت الزہرہ کو دے دیا پھر ان کے گھر سے وہ سارا فیض امام حسن مجدبہ کو ملا وہاں سے سارا فیض حضرت امام حسین مجدبہ کو ملا وہاں سے سارا فیض زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہاں سے سارا فیض امام باقر علیہ السلام کو ملا وہاں سے سارا فیض امام جعفر صادق کو ملا وہاں سے سارا فیض حضرت امام موسیٰ قاضن کو ملا وہاں سے سارا فیض امام رضا کو ملا اس طرح فیض چلتا گیا چلتا گیا غوثل آزم کی باری آئی پھر سارا فیض منتقل غوثل آزم کی جولی میں چلا گیا اب قیامت تک کے لیے امام مہندی علیہ السلام تک کوئی ولی بنے گا اس وقت تک ولی بند نہیں سکتا جب تک حضرت غوثل آدم مہر نہ لگا دے یہ غوثل آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے روحانیت کی دنیا میں جب اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کی ارواح سے وعدہ لیا اہد لیا اہد لیا روحانیت کی دنیا میں اللہ رب العزت نے جب وعدہ لیا لمبی بات نہیں کرتا سمجھانے کی کوشش کرنے لگا روحوں سے کہا کہ میرے نبی علیہ السلام میرے محبوب آئیں گے تم نے ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے اور اللہ نے کہا میں شاہد ہوں یہ قرآن کا مفہوم میں ارتکر میں شاہد ہوں اس بات کا جب یہ سارا معاملہ ہو گئے امام قسطلانی فرماتے ہیں فرماتے ہیں روحوں کی کائنات اس جہاں کے مطابق ایک نور آیا نبوت کے رسالت کے سروں پر ارواح کے سروں پر ایک نور آیا تو جب نور آیا پوچھا نبوت کی ارواح نے پوچھا مولا یہ کیا ہے تو سب نے کہا یعنی اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ یہ میرے نبی علیہ السلام کا نور ہے جب یہ کہا تو ارواحِ انبیاء نے اپنے سروں کو اپنے حال کے مطابق جھکا لیا اب نورِ مصطفیٰ جب نظر آیا سائبا بنا تو سب نے اپنی گردروں کو جھکا لیا اس کائنات کے اندر یا زمین کے اندر یا ارواح کے اندر دو ہی واقعات ہوئے ہیں نبوت کی دنیا میں نبیوں کی روحوں نے اپنی گردروں کو جھکا لیا مگر جب گوصلہ آسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قدمی حاضی ہی علی راقہ بہتی کلی ولی اللہ یہ جملہ بولا تو کائنات کے سارے ولیوں نے گردروں کو جھکا لیا نبوت کی دنیا میں نبیوں نے مصطفیٰ کے لیے گردریں جھکائی اور اس عرض پر ولایت کی دنیا میں غوصل آزم کے لیے سب نے گردروں کو جھکا لیا تو پتہ یہ چلا جو حضور غوصل آزم کے پاؤں تلے یعنی تابداری میں ہے غلامی میں ہے وہی ولی ہے کوئی کہے یا نہ مانے تو وہ ولی نہیں ہے یہ اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے غوصل آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہمیں تعلیمات دی ہیں ہمیں تعلیمات دی ہیں فرمایا امام مہندی علیہ السلام سے پہلے پہلے کوئی بندہ قیامت تک کے لیے یہ کہہ دے کہ میں غوصل آزم کا مرید ہوں تو ان کا مرید ہو جاتا ہے اور آخری بات ارد کرتا ہوں وہ یہ ہے غوصل آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اللہ سے وعدہ کیا وعدہ لیا میں نے ارد کیا مولا میں آج سے وعدہ کرتا ہوں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں فرمایا ستر مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا اللہ نے وہ وعدہ قبول کر لیا وہ وعدہ یہ ہے جو نسبت روز سے میرا برید ہوگا وہ بے توبہ اس جہاں سے کبھی نہیں جائے گا اس جہاں سے توبہ لے کے جائے گا یہ تعلیمات غوصل آزم رضی اللہ تعالی عنہ میں نے ارد کیا اصل اریجن سپیچ ہمارے بھائی کی ہوگی انشاءاللہ و السلام وما علینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ جو کہ انہوں نے اپنا سارا وقت وقف کر دیا ہے لیکن جو الفاظ کہے شاید کہ آپ کے دل میں اتر گئے ہوں تو پھر سے المدد آپ نے کہنا یا غوصل آزم المدد 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 آواز نہیں مردی ہے غوصل آزم کو جو ماننے والا آج کھڑا کر کے المدد المدد پیر حیدر شاہ مسلند اپنی کداب میں عشق کے حوالے سے لیتے ہیں کیونکہ یہ عاشقوں کی محفظ ہیں یہ دنیا داروں کی نہیں ہے یہاں عاشق آئے ہوئے کہ عشق سے ہوئی ظاہر خدا کی سب خدائی بھی عشق آخد سے کار احمد بنا دی مصطفی بھی نہ تھا کچھ عشق سے پہلے خدا مغفق زانہ تھا ہوا آخد عشق سے ظاہر کی ساری خدائی بھی عشق اول عشق آخر دو رستے کی کتہ ہے رینمائی بھی عشق نیکوں کی ہے نیکی عشق پاکوں کی ہے پاکی عشق اولیاء کی اولیاء عشق تختل سارائی بھی عشق عبد و محبود میں مسئلہ اکدیمی ہے عشق مددو کی مدوانی عشق ست کو سوائی بھی عشق ہلکوں کو ہلکایا عشق خود کو جو آیا عشق کانوں کی سنوائی عشق ہی بینائی بھی عشق ہے جان ہے حیتر کی رگ رگ میں سمایا ہے عشق ہی بن گیا ڈانچا نہیں کچھ اور رائے بھی ماشاءاللہ چونکہ آج کے ہماری محفل کے جو مہمانیں خصوصی ہیں جو آپ نے پہلے بھی سنے ہیں ماشاءاللہ یہاں کئی دفعہ میں تمام اہلیاء نیکینا اور علاقہ دسٹرکس و ندیگ کی طرف سے ان کو مہمارک بات پیش کرتا ہوں اور آج کا جو خصوصی خطاب کریں گے ماشاءاللہ یہ لائی بھی سنایا جا رہا ہے ہر گھر تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے آئندہ کے لئے جب محفل ہو تو یہ مجمع اس طرح نہ ہو آشق زیادہ ہوں ماشوق بے شک نہ ہوں آشق زیادہ ہوں کوشش کرنی ہے آئندہ کے لئے اور صبح کو جو ہماری محفل ہوگی انشاءاللہ یہ ایم ایم سکول بیٹھا کون آباد آٹھ بجے اسمبلی میں یہ لطیف مدین صاحب کا خطاب ہو بیٹھا کون آباد کے دوست سننے انشاءاللہ آٹھ بجے اسمبلی میں ان کا خطاب ہوگا خوبصورت انداز میں اپنا بیان جناب عرصد مصطفی صاحب آپ سے مخاطب ہوں وقت وقید رسول نبی امین احنین الكریم الرغوف الرحیم اما بعد فاعوب بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِقُونَ الصُّدَقَ اللَّهُ مَعُولَ عَنَا النَّزِيمُ اللہم صلِّ وسلم على سجدنا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحبہی وبارک وسلم انتہائی عزت و احترام کے لائق حد قبلہ سائن عبدالکریم صاحب علامہ برکاتہ ملالیہ انتہائی عزت و افتخار کے لائق میرے استاذی محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نور و نظر اور مرکزی گوشترود منحج القرآن انٹرنیشنل کے عظیم خدمتگار جنابِ برادرِ محترم اللامہ خالدِ رطیف مدنی صاحب انتہائی عزت و افتخار کے لائق پیکرِ اخلاص و محبت جنابِ سردار سرفرازِ مدخان صاحب تحریکِ منحج القرآن تراد کھل کے عظیم رہنما دیگر انتہائی عزت و اعترام کے لائق میرے بزرگو دوست و بھائیو اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجہ رحمتوں کا سائبہ جس کے سائے میں آج ہم سب حضور سے کذنہ غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادہِ رسولِ کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں آپ کی نسبت سے بڑی گیاروی شریف کی آج اس خوبصورت موقع پر آپ کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لئے حاضر ہیں دعا اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں قبول فرمائیں وقت کیونکہ مغرب کی نماز بلکل قریب ہے میں بلا تمہید چند باتیں آپ کی خدمت میں ارس کرتا ہوں قرآنِ کریم کی سورہِ معایدہ کی آیت نمبر پچپن میں نے آپ کے سامنے پڑی اللہ جللہ مجدہو نے ارشاد فرمایا انما ولیوکم اللہ ورسولہ والذین آمنو کہ بے شک جو اللہ جن کا ولی رسول جن کا ولی اور اہلِ ایمان جن کے ولی ہیں اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی ویل آیتوں کا ذکر کیا ہے یہ ساؤنڈ اپریٹ کرنے والے بھائی کدھر بیٹھے گئے آگا تھوڑا اس ایک جملے میں خالق کے کائنات نے تین ولایتوں کا ذکر کیا سب سے پہلے اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا اس کو اتار دیں تین ولایتوں کا ذکر کیا اللہ نے اپنی ولایت کا ذکر کیا اپنے پیارے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا ذکر کیا اور اس کے بعد ایک تیسری ولایت کا ذکر کیا جو اللہ اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے یعنی اس ایک جملے سے یہ چیز ثابت ہو گئی اللہ تو سب کا ولی ہے یہ حامی و ناصر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب کے حامی و ناصر ہیں اور اس پہ امت کا اتفاق ہے اختلاف امت کا شروع ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم اہل ایمان کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بس اللہ اور رسول بس اس سے آگے کچھ نہیں تو اللہ نے خود قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو جواب دیا اور فرمایا کہ میرے بندوں جس طرح میں اپنی شان کے لائق تمہارا ولی ہوں میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان کے لائق تمہارے ولی ہیں اسی طریقے سے اہل ایمان میں بھی قیامت تک اپنی اپنی شانوں کے لائق تمہارے ولی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا اور اب اس آیت کے مطابق اللہ کہتا ہے میری ولایت کو اگر ماننا چاہتے ہو تو میرا قرآن ماننا پڑے گا اور میرے قرآن کو جو مانوں گے تو پھر جس طرح میری شان کے لائق میری ولایت پر ایمان تمہارا تب مکمل ہوگا جب ساتھ میرے محبوب کی ولایت کو بھی مانوں گے اور محبوب کی امت کے اہل ایمان کی ویرایتوں کو بھی مانوں گے کیونکہ کسی ایک کبھی انکار کیا تو ایمان مکمل نہیں ہوگا اب اللہ رسول کی ولایت تو بالاتفاق ہے اختلاف میں نے کہا اہل ایمان میں ہوتا ہے کہ بھئی کون ولی ہے کس کو مانے نہ مانے یا بالکل ہی نہ مانے تو اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کی تین نشانیاں اس آیت میں بتائیں اس سے ایک تو جو آج ہمارے ہاں ایک تاریکی اور ظلمت کا دور ہے اور بہت سے لوگ دکانیں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ولایت کے دعویدار ہیں ان تین نشانیوں میں الحمدللہ تعالی بہت ساروں کا خود بخود صفایہ ہو جائے گا اور اب امت کو چاہیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کو درست رکھیں اور قرآن کے مطابق اس میعار سے نیچے یہ نہ کہیں کوئی بات نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آرہا پھر بھی یہ بزرگ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں مدینے میں نمازیں پڑھتے ہیں ایسا کوئی نظریہ نہ رکھے وہ تین جملے بڑے آمیں فرمایا واللذین آمنوہ اور ایمان والوں میں جو اللہ کے ولی ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللذین یقیمون الصلا کہ وہ پابندی سے اللہ کی بارگاہ میں بنجھگانا نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں اقامت صلاح کی پابندی کرتے ہیں یہ نہیں کہ مریدوں کو کہیں کہ آپ جا کے پڑھائیں ہم ذرا ادھر جا کے پڑھیں گے ادھر نہیں ادھر ہی پڑھنی پڑھیں گے یہ پہلی چیز دوسری چیز فرمائی کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ یعطون الزکات وہ زکات بھی باقائدگی سے دینے والے ہوتے ہیں لینے والے نہیں ہوتے ہیں میں ابھی اس جملے کو زیادہ وضاحت نہیں کرتا سمجھدار کیلئے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ نماز پابندی سے بڑھ دیں اس کے بعد لینے والے نہیں بولیں جی دینے والے ہوتے ہیں زکاة دینے والے ہوتے ہیں اب اکثر تو آج گل جو تھا کہ بزرگوں کو زکاة دے دی ہے میں نے جی نظرانہ دے دیا جو بھی دینا تھا دے دیا ہے اس کے بعد باقی امت فارغ ہو گی مگر اللہ نے کہا نہیں میں یار یہ ہے کہ جو بزرگ ہوگا نا جو ولی ہوگا میرا جو میرا یار ہوگا تو میں ساری کائنات کو خیلاتا ہوں وہ تو اپنے آس پاس والوں کو کھلانے والا ہوگا نا وہ بھی ان کو دینے والا ہوگا لینے والا نہیں دینے والا ہوگا دوسری شرط یہ بتائی تیسری شرط یہ بتائی وہم را کی عون اب دیکھیں نماز کا ذکر پیچھے گزر گیا پھر دوبارہ یہ کیوں کہنے کے ضرورت پڑی آئی کہ وہ رکو کرنے والوں کے ساتھ ہوگا جب نماز کی بات کی وہ نمازی ہوگا تو اس کا معنی کیا ہے کہ اس رکو نہیں کرے گا رکو الگ سے کرے گا رکو تو نماز کا ایک جز ہے اس میں شامل رکو نماز ہے مگر اللہ کریم نے الگ سے رکو کا جو ذکر کیا اس کے حوالے سے دو باتیں بڑی ہمیں پہلی بات یہ جب را کی عون کہا جمع کے سیگے میں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اکیلے چھپ کے تنہائی میں رکو نہیں کرے گا مسجد میں بات جمعات نماز بڑھے گا یہ یہ ایک اشارہ دیا کہ صرف اس کا بات کہتے ہیں نا ہمارے پیر صرف تنہائی میں خلوت میں ہیں وہ خلوت میں پڑھتے ہیں اس لیے آپ کو نظر نہیں آتے اللہ نے کہا نہیں میرے دین کے لیے خلوت نہیں جہاد بھی خلوت میں نہیں ہوتا میدان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی باقی دین کھانا پینا سارا معاشرے میں تیرا میدان میں ہو نماز کی باری گئے تو خلوت آجا نہیں وہم را کیون جہاں سارے جھک رہے ہوں گے وہ بھی تمہیں ساتھ جھکتا ہوا نظر آئے گا اور دوسرا ایک اس کی الگ کیونکہ شان نزول ہے جو حضرت ابو بقر الجساس بہت بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ولیوں کے سرداج اولیہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ و جل کریم آپ مسجد نبی میں نماز تھوڑی دیر سے آئے نماز باقی صحابہ پڑھ چکے تھے تسبیح میں کوئی نوافع میں مصروف تھا آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے کہ ایک سائل مسجد نبی میں آگے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا بھئی اللہ کے نام پہ بڑا مجبور ہوں مجھے کچھ ادائیگی کرنی ہے کوئی کرس کی تو مجھے کوئی پیسے چاہیے کچھ رقم چاہیے وہ آواز لگائی کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی اور وہ مایوس ہو کے کہنے رکھا کہ خدا کی بارگاہ میں یہ گلہ کرتے ہوئے کہ آیا تھا نبی کے دربار میں کچھ مجھ میری مدد ہو جائے لیکن کسی نے مدد نہیں کی مایوس ہو کے جا رہا ہوں تو مولا علی جہاں نماز پڑھتے وہاں سے گزرنے لگا تو آپ نے حالت نماز میں اپنے ایک ہاتھ اس طرف بڑھا دیا جہاں آپ نے اکیمتی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی بلکہ انگوٹھی جیسے اتار گیا اس کی طرف بڑھا دیا کہ یہ انگوٹھی لے لے علی نماز میں ہے اس لیے تجھے جواب نہیں دے سکا پر اے اللہ کی بارگاہ سے خیرات مانگنے والے میں مصطفیٰ نے مجھے ولی بنایا اے امت کا کیونکہ ترمزی کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا علی میری ساری امت کا ولی ہے تو آپ نے حالت نماز میں اس شخص کی مدد کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہر حال میں لوگوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے لیکن اللہ کو یہ اتنا پسند آئیہ دا کہ قرآن کا مضمون بنا کے کہہ دیا کہ اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا کہ جو ایمان والوں میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کی حالت میں یوتون الزکاة وہ زکاة دے رہے ہوتے ہیں وہم راکعون اور ان کا رکوع بھی جاری ہوتا ہے تو آپ کے ارامی اس آیت نے لفظ بتایا وَلِي اِنَّمَا وَلِيُكُمُ بے شک دمارہ وَلِي اللہ ہے رسول ہے اور اہلِ ایمان یہ جو ولی لفظ ہے یہ بڑے کمال کا لفظ ہے اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس لفظ کو دیکھیں یہ ولایتن سے ماخذ ہے عربی میں اور وَلِي عربی زبان میں یہ لفظ بطور فائل بھی استعمال ہوتا ہے اور بطور مفعول بھی استعمال ہوتا ہے اب یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک ہی لفظ بطور فائل بھی اور بطور مفعول بھی یہ کیسے ممکن ہے کہ ولی کسی بندے کو کہتے ہیں نا کوئی بندہ ہے صاحبِ ایمان ہے یہ ولی ہے اب جو بندہ ہے وہ یا فائل ہوگا یا مفعول ہوگا ایک ہی وقت میں بندہ فائل بھی ہو مفعول بھی ہو یہ کیسے ممکن ہے عقل اس کو تسلیم نہیں کر دی لیکن اللہ نے اگر یہ لفظ استعمال کیا ہے اپنے دوستوں کے لئے تو یقیناً معنی خیز ہے اور ایسا یقیناً ممکن ہے تب اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ورنہ اللہ پاک یہ لفظ کبھی قرآن کا مضمون نہ بناتا اور اللہ کا قرآن تو ہر کسی طرح کی عیب اور کمزوری اور شک سے بالاتر ہے تو احبابِ کرامی ذرا توجہ کیجئے گا کہ یہ لفظِ ولی بطورِ فائل اور بطورِ مفعول اس کا یہ استعمال اگر سمجھ میں آ گیا تو شانِ غوثِ عاظم بھی سمجھ میں آ جائے گی اور ولیوں کی شان بھی سمجھ میں آ جائے گی آودوستانِ محترم ولی کے کئی معنی ہیں مگر میں صرف ایک معنی اس وقت سامنے رکھ رہا ہوں جو عموماً کوئی بیان نہیں کرتا باقی بہت سارے معنی استعمال ہوتے رہتے ہیں لوگ بتاتے رہتے ہیں ولی کا لفظ آج بھی مستعمل ہے عرب ملکوں میں اور آج بھی میں خبریں سن رہا تھا رستے میں آتے ہوئے بھی تو کیونکہ اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی ہے راستہ شرستے بند ہوئے ہوئے ہیں بادشاہ ہمارے ملک کی سرزمین پہ لینڈ کرتا ہے تو ہمارے ٹیلیوین میڈیا کے اوپر ایک سرخی چلتی ہے ایک لائن لکھی ہوئی ٹی وی کے اوپر آ رہی ہوتی ہے کہ یا خبروں میں پڑھ کے سنائے جا رہا ہوتا ہے کہ بادشاہ یو اے ای کا ہے یا سعودی عرب کا ہے کہا جاتا ہے فلان ملک کے ولی اہد تشریف لا رہے ہیں اسے وہ ولی اہد کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ لفظ مستعمل ہے آج عموماً کبھی کسی نے اس پہ مناظرہ ڈیبیٹ نہیں کیا بھائی یہ عرب کے بادشاہ ولی کب سے بن گئے یہ سارے بادشاہ ولی لیکن وہ ولی کا معنی سمجھ میں آئے گا یہاں سے اہد تو کہتے ہیں موجودہ زمانے کو اور ولی کہتے ہیں عرب لوگ عربی بولنے والے ہیں تو وہ ولی کہتے ہیں حاکم کو کس کو کہتے ہیں حاکم کو یعنی ولی وہ ہوتا ہے جب ولی اب یہ حاکم فائل ہوتا ہے یہ لفظ فائل ہے یعنی کہ اللہ کی ذات بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ لوگوں میں نے جن اہل ایمان کو تمہارا ولی بنایا ہے وہ اہمی ولی نہیں بنایا اوتر نکھتر قسم کا کسی کام کا جو نہ ہو فرمایا میں اگر تمہارے ہیں آج بھی عرب لوگ اس کا معنی تمہارے سمجھ بیان کر رہے ہیں وہ تو خود ولی بنے پھرتے ہیں مگر میں نے جن اہل ایمان کا ولی بنایا ہے میں نے انہیں حاکمیت بھی عطا کی ہے انہیں کوئی نہ کوئی حکومت بھی ملی ہوئی ہے جیسے یہاں مختلف علاقوں کے حاکم ہوتے ہیں کوئی ساری دنیا کا حاکم ہوتا ہے کوئی پاکستان کا ہے کوئی سعودی عرب کا ہے کوئی انڈیا کا ہے ایسی اللہ اپنے اولیاء کو بھی مختلف سرزمینوں پر حاکمیت دیتا ہے ان کی حکومت ہوتی ہے اور وہ حاکم بندوں پر اللہ کی طرف سے مگرر کیے جاتے ہیں یہ ہوگا بطور فائل استعمال جب آپ ولی کے لفظ کو بطور فائل دیکھیں گے تو معنی ہوگا حاکم اور اب آسان ہوگیا مفعول بنانا مشکل نہیں رہا کہ حاکم کا مفعول محکوم ہوتا ہے اب آپ پھر مشکل میں بڑھ جائیں گے حاکم تو سمجھ میں آیا ولی محکوم کیسے ہوگیا ایک حاکم ہوتا ہے کہ اس کی ریایہ ہوتی ہے عوام ہوتی ہے وہ محکوم ہوتی ہے اس حاکم کے تحت ہوتی ہے تو بھئی ولی حاکم ہے تو محکوم کیسے محکوم ہے تو حاکم کیسے یہ آپ نے جی عجیب کانٹروورسی والی بات کر دی آؤ لوگو اس کانٹروورسی کو ختم کر دے ہیں اب آپ اگرامی یہ دونوں معنی اب میں قرآن سے لینے جا رہا ہوں قرآن مجید نے یہ دونوں معنی اس کے کیسے بیان کی ہے ولی کو جب بطور حاکم ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ بطور محکوم پہلے ہم اس کو بطور محکوم دیکھتے ہیں اور دو جملے اور سن لیں پھر قرآن مجید پہ چل دیں آپ دیکھیں ہر بندے کا ایک تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور دوسرا تعلق اس کا باقی بندوں کے ساتھ ہے اس بنیاد پہ جو حقوق متعین کیے جاتے ہیں جو تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ ہے وہ بندگی والا ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں یہ حقوق اللہ ہیں اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کیا کہلاتا ہے حقوق اللہ اور بندے اور بندے کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اسے ہم حقوق لباد کہتے ہیں اتنی بات تو ہر بندہ سمجھتا ہے نا یعنی ایک بندے کے دنیا میں دو طرح کے تعلق ہیں ایک خالق سے دوسرا مخلوق سے اب آبِ گرامی اب ان دونوں جملوں کو سامنے رکھ لیں اور اب آجائیے قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو گیارہ اللہ رب العزر نے فرما ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ اللہ تعالی مومنوں سے خرید لیتا ہے ان کے جانے بھی اور ان کے مال بھی جنت کے بدلے میں اس کے بدلے انہیں جنت دے گا مگر اللہ خریدار بن جاتا ہے اہل ایمان سے کس شیئے کا سودا کرتا اللہ ایک مومنوں سے ان کی جان خریدتا ہے دوسرا ان کا مال خریدتا ہے واہ میرے مالک تو تو مالک ہے تو تو جان دینے والا ہے تو تو رزق دینے والا ہے مگر قرآن تیرا کامل اکمل ترین کتاب ہے تو اس میں کہتا ہے میں مومنوں سے پھر خریداری کرتا ہوں ان کی جانے بھی خریدتا ہوں ان کے مال بھی خریدتا ہوں آؤ لوگو جس سے اللہ جان اور مال خرید لے اب ذرا اصول اور قائدہ دیکھنا میں ولی کا معنی محکوم سمجھا رہا ہوں آپ کسی بندے سے بکری کا سودا کرتے ہیں اس سے بکری خرید لیتے ہیں اب مجھے بتائیں خریدنے کے بعد جب آپ نے خرید لیا اور اس کے بدلے اس کو اس کے پیسے دے دیئے تو اب مالک بیچنے والا ہوتا ہے یا خریدنے والا ہوتا ہے بتائیں خریدنے والا ہوگا نا اب اس بکری پہ سارا حق خریدنے والے کا ہوگا بیچنے والے کا حق ختم ہو گیا اللہ کی ذات کہہ رہی ہے میرے بندے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اے تجھے میں نے دنیا کے بازار میں بھیجا تُو دنیا کے بازاروں میں جوان ہو گیا اب اللہ نے اپنے بازار تجارت سے صدا لگائی اوہ میرے بندے رب تاجر بن کے آ گیا ہے ایمان والا اگر ہے تو آ رب تیری جان کا بھی خریدار ہے تیرے مال کا بھی خریدار ہے بتا اپنی جان اور اپنے مال اللہ کی ہاں بیچے گا اب جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے جو لوگوں راہ سلوق اور راہ تصوف کا مسافر ہوتا ہے وہ کہتا ہے مولا میں تو تھا ہی تیرا میرا تو اپنا کچھ نہیں تھا یہ تو تُو مجھے اعزاد عطا فرما رہا ہے کہ سب کچھ تیرا ہو کر تُو دوبارہ خریدار بن کے آ گیا ہے تو لے آجا میری جان بھی تیری میرا مال بھی تیرا تو ولایت کی راہ پہ چلنے والا لوگوں جو ولی اللہ بننا چاہتا ہے وہ اپنی جان کا سودا بھی مولا سے کر دیتا ہے وہ اپنے مال کا سودا بھی مولا سے کر لیتا ہے جب مالِ کچھ سے لوگوں اس کی جان بھی خرید لیتا ہے اس کا مال بھی خرید لیتا ہے تو اب میرا سوال ہے اب اس کی جان اور مال پہ حق کس کا بچ جاتا ہے صرف اللہ کا بندہ اعلان کر دیتا ہے کہ جان میں نے مولا کو دے دی ہے اب اس پہ میری مرضی کا چراغ نہیں جلے گا میں نے اپنا مال اپنے مولا کو بیج دیا ہے اب میرے مال پہ مرضی میری نہیں جلے گی اب وہ بندہ دست قدرت میں لوگو اپنے آپ کو ایسے پیش کر دیتا ہے اللہ جہاں کھڑا کر دے وہیں کھڑا رہتا ہے جہاں بٹھا دے ادھر بیٹھا رہتا ہے وہ جدر چاہے اس کی آنکھ ادھر تکتی ہے اس کے کان جدر مولا چاہے ادھر کی بات سنتے ہیں اللہ جدر کہے ادھر وہ مال لگاتا پھرتا ہے کیونکہ اس کا اپنے اوپر اختیار نہیں رہتا وہ محکوم کامل بن کے اپنا سب کچھ حق بیالہ اپنے رب العالمین کو بیٹھ چکا ہوتا ہے آئے دیکھیں وہ بندہ مومن جو راہ ولایت کا حامل اور مسافر ہوتا ہے وہ اللہ کی شریعت کے آگے اپنے آپ کو یوں سرنڈر کرتا ہے اور شریعت مصطفی کا قلادہ یوں اپنے گلے میں ڈالتا ہے لوگو کہ وہ اٹھنے بیٹھنے سے لے کر سونے جاگنے تک معاملات و اخلاق و معاشرت تک وہ اپنی ساری زندگی کے ہر ہر عمل کو اللہ کے حوالے کر کے شریعت کے سامنے اپنی گردن جھگا دیتا ہے اور شریعت آقامِ الہی اور آقامِ مصطفیٰ کا نام ہے یعنی اس کے اوپر اب حکم صرف اللہ اور رسول کا رہ گیا وہ اپنا حاکم اللہ کو مان لیتا ہے رسول کو مان لیتا ہے اور اللہ رسول کے آگے جب وہ بندہِ مومن اپنے آپ کو محکومِ کامل بنا لیتا ہے اپنی مرضی کے چراغ بجھا دیتا ہے تو خالق کہتا ہے اوہ میرے بندے تو نے میری شریعت کے آگے سرنڈر کیا ہے تو میرا میرے محبوب کا محکوم بن گیا ہے آہ میں تجھے باقی دنیا پہ حاکم بنا دیتا ہوں ادھر محکوم بننا پڑتا ہے ادھر وہ بندے کو کیا بنا دیتا ہے حاکم بنا دیتا ہے اب آپ اگرامی اب یہ یہ بات بڑی توجہ تلاب ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں محکوم بن گیا اور ادھر جو بندوں سے تعلق تھا اس نے اس تعلق میں اس کو کیا بنا دیا حاکم بنا دیا اب آجائیں قرآنِ مجید پر پھر اب قرآنِ مجید کی سورہ زمر ہے سورہ نمبر انتالیس ہے اور اس کی آیت نمبر تین تیس اور چون تیس دو آیات ہیں اللہ کی ذات فرماتی ہے واللذی اب ولی کا معنی حاکم سمجھنا دی پہلے میں نے محکوم سمجھایا جو سب کو جبیج دے اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا وہ محکوم بن جاتا ہے اب حاکمیت اللہ بتا رہا ہے فرمائے واللذی جاء بسفدق وصدق بھی اولائکہم المتقون فرمائے وہ جو ذاتِ مصطفیٰ ساری کائنات کی سادق اور امین بن گرائی جس نے اس کی صداقت کی تصدیق کی اللہ اس کے سر پہ ولایت کا یعنی تقویٰ کا تاج رکھتا ہے ولی بناتا ہے اس کو اہلِ تقویٰ اللہ کے ولی بنتے ہیں اور اب اگلہ جملہ سننا لَهُمْ مَا يَشَاعُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ پھر اللہ کے ہاں خواہش کرنا ان کا کام ہوتا ہے پوری کرنا رب کا کام ہوتا ہے اب ہر خواہش جس کی پوری ہو جائے وہ محکوم نہیں ہوتا وہ حاکم بن جاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے لَهُمْ مَا يَشَاعُونَ یا شاہت چاہت کو کہتے ہیں اور چاہت زبان پر تو لفظ آتے ہیں نا چاہت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے آؤ لوگو اب سننا میں نے اس آیت پر بڑا غور کی اور میں حیران ہوا واہ میرے مولا جب تُو کسی کو ولی بنا کے حاکم بنائے بندوں پر تو شان کتنی بلند کرتا ہے یہ رب نے نہیں کہا لَهُمْ حضرت قبلہ علامہ صاحب یہ اللہ نے نہیں کہا لَهُمْ مَا يَسْعَلُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ وہ کہہ سکتا تھا کہ رب سے جو وہ سوال کرتے ہیں رب پورا کر دیتا ہے قبلہ صدار جی یہ بات بڑی لائے کے توجہ ہے يَسْعَلُونَ نہیں کہا سوال کرنے کی بات نہیں کی اس نے کہا سوال کرنے پہ تو میں کافر کو بھی دے دیتا ہوں سوال میری بارگاہ میں کوئی بھی کرے میں کسی کو نہیں انکار کرتا سب کا رب ہوں سب کو پالنے والا ہوں مگر میرے ولی کا مقام اور باقی لوگوں میں امتیاد اور فرق یہ ہے کہ باقی مجھ سے مانگے جب ان کی خواہش سوال بن کے لبوں پر آتی ہے میں تب دیتا ہوں مگر میرے ولی کے ساتھ تو تعلق بن جاتا ہے جب میں کہتا ہوں میں سے حاکم بنا رہا ہوں تو حاکم کو سوال کرنا پڑے بیکاری بننا پڑے ہاتھ پھیلانا پڑے یہ حاکم کی شان کے خلاف ہوتا ہے اوہ میرے ولی میں نے تمہیں دنیا کی حاکمیت دی ہے اب لہم ماجشاہ ہونا تیرے دل میں جو ارادہ جو چہت آتی جائے گی سوال بن کر لبوں پر بات میں آئے گی رب پہلی پوری کرتا چلا جائے گا پھر اللہ کہتا ہے میں اپنی تقدیر کا کلم اس شخص کو پکڑا دیتا ہوں ارے کلم تقدیر لوہ محفوظ کا کلم اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ جس کی تقدیر جیسے بدلنا چاہے بدل سکتا ہے مٹانا چاہے مٹا سکتا ہے جو لکھوانا چاہے وہ لکھوا بھی سکتا ہے کوئی کہے گا جی آپ نے بڑے جملے بول دی یہ کہاں لکھے میں قرآن میں تو آئیں یہ بھی قرآن سے سن لیں قرآن مجید کی سورہ راعت سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر انتالیس اللہ بھاگ نے فرمایا یمح اللہ ما یشا یشا ویصبت وعندہ ام الكتاب فرمایا یمح اللہ پھر اللہ کیا کرتا ہے مٹا دیتا ہے ما یشا جب اس کے پاس کسی کی چاہت آ جاتی ہے ادھر کہا انہیں میں دیتا ہوں جو ان کی چاہت ہوتی ہے ادھر کہا جب ان کی چاہت میری بارگاہ میں آتی ہے تو میں لکھا ہوا مٹھا دیتا ہوں اور اگر وہ نہ کہیں ویصبت وعندہ ام الكتاب تو لکھا ہوا رہنے دیتا ہوں آؤ لوگو قرآن میں اللہ پا کہہ رہا ہے کوئی دنیا میں میرے ایسے بندے ہیں جن کی جن کی چاہت کو میں نے اپنی تقدیر بنا دیا ہے اپنی تقدیر کا کلم ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے وہ لوہ کلم پہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے جب مٹانا چاہیں میں مٹا دیتا ہوں وہ ان کی چاہت میرے پاس آتی ہے ادھر مٹ جاتا ہے اور اگر ان کی چاہت ہو کہ مولا رہنے دے تو میں رہنے دیتا ہوں اب سنونا جملہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا جو ساری زندگی علماء بغیر دلیل کے اور بغیر قرآن پڑے آپ کو سناتے رہے اور ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے رہے آپ اب سنیں اللہ کہہ رہا فرمایا میں نے لکھا تھا میں مٹا دیتا ہوں یا اللہ اگر تُو نے مٹانا ہی تھا تو تو لکھا کیوں تھا بھئی کہتے ہیں تقدیر کے لکھا جائے تقدیر ہے یہ دیسے طرح ہونے گئے مگر اللہ کہتا ہے میں لکھا ہوا مٹا دیتا ہوں کیوں مٹا دیتا ہے وہ کہتا ہے اس لیے کہ کوئی ہوتا تو چور ہے اور میرے غوث عاظم کی ابا چوری کرنے کے لیے اندر تاخل ہو جاتا ہے ابا چورا کے واپس جانے لگتا ہے تو آؤ لوگوں اس کی آنکھوں پہ پٹی بند جاتی ہے رستہ نہیں ملتا میرے غوث کی بارگاہ سے نکلنے کا ادھر میرے غوث کو ایک عبدال چاہیے ہوتا ہے کسی علاقے کا عبدال مر جاتا ہے اور میرے غوث عاظم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو عبدال بناوں غوث عاظم کی نگاہ اس چور پہ پڑ گئی اور کہا مولا اپنی قیفیت میں دے کہا مولا عبدال چاہیے اسی کو بنا دے ابھی دل میں خواہش پیدا ہوئی اس نے کہا لکھا ہوا تھا اس کے نصیب میں چور ہے مگر عبدالقادر کی چاہت آگئی میں نے بدل کے اس کا نام آئے عمال سے مٹا دیا یہ چور ہے غوث عاظم کی نگاہ توجہ اور ان کی چاہت سے لکھ دیا یہ عبدال بن گیا یہ یہ ایسے مٹاتا ہے اس نے تو ایک دفعہ لکھا اسے مٹانے کی کیا ضرورت ہے مگر وہ کہتا ہے میں نے کچھ بندے ایسے جن سے وعدہ کر دیا لہم ما یشاؤن عند ربہم انہیں سوال کرنا بھی نہیں پڑے گا وہ صرف اپنی چاہت میرے سامنے رکھتے چلے جائیں گے اور ان کی چاہت جیسے جیسے دل میں پیدا ہوتی چلے جائے گی رب ان کی چاہتیں پوری کرتا چلا جائے گا اور پھر اللہ ان کی حاکمیت کو کتنا ہنچا کرتا میں صرف آخری مثال حضور غوث عاظم کی زندگی سے دے کے مضمون یہاں روک دوں گا یہ میں نے ابھی تمہید باندھی یہ صرف مضمون کی لیکن تمہید میں سمجھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے آؤ دوستان اے مہترم جب کوئی شخص اللہ اس کو حاکم بنا دے تو پھر اس کو حکومت دیتا ہے پھر جس کے پاس حکومت ہو اس کے پاس ہمارے پاس بھی جس کے حکومت ہو وہ بچارہ ساری دنیا کو ظلیل کرتا سارے راستے بند کر گئے تو اہلاللہ تو راستے کھولنے والے ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں پھر کتنوں کے راستے کھلتے ہیں کتنے کتنے بڑے بڑے راستے کھلتے ہیں آؤ اہبابِ گرامی اب ذرا توجہ کرنا اللہ والوں کو سمجھنے میں ہمیں مقالتہ لگتا ہے اور بڑوں بڑوں کو لگا اور کوئی بندے کے وقت تھوڑا سا علم آ جائے وہ بھی کہتا ہے میں بھی بورا ولی بن گئے ہوں وہ پھر کسی کو نہیں مانتا ہے چار آیتیں چار حدیثیں بھی یاد کر لیں وہ بھی پھڑ پھڑاتا ہے پھر مگر آئیے یہ ایک شخص تھا حضور غوث عاظم کے زمانے میں اور نحف کے علم کا بہت بڑا عالم تھا اور بڑے بڑے محدثین نے اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے اس کو پتا چلا کہ بغداد میں ایک عجمی آدمی ہے بغداد کے لوگ عجمی کہلاتے ہیں فارسی زبان ہے ان کی مادری زبان اور وہ بندہ روزانہ قرآن کریم کا درس دیتا ہے اور اس میں وہ عربی کے اشعار بھی پڑتا ہے اور اتنے شیر پڑتا ہے بے حساب پڑتا ہے عربی کے شائر اور ایسے جیسے عربی اس کی مادری زبان ہو اس بندے نے کہا یار یہ کیسے ممکن ایک عجمی ہو اور ایسے درس دے چلیں چلتے ہیں اس کے علم کی پیمائش کرتے ہیں یہیہ بن نجا علن نحوی وہ چلا اور حضور غوثی آزم کے درس میں جا پہنچا ہزاروں کا مجمع ہے بیٹھ گیا اور دور کسی نکڑ پہ بیٹھا اب اس نے کہا کہ جب بندہ عربی نہ ہو غیر عربی ہو تو وہ تقریر کرے تو اس میں تو عربی کی کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں آج بھی ہمارے مولوی کی غلطیاں نکالتے پھر دیں وہ بھلے وہ اپنی غلطیاں ہوں مگر دوسروں کے گھاتے میں ڈال دیتے ہیں تو اس نے کہا میں غلطیاں نکالوں گا تو وہ اس نے کہا بھئی میں ایک کاغذ کا علم لے جاتا ہوں اس پر لکھوں گا کہ کتنی غلطیاں انہوں نے کی اپنی تقریر میں پھر بتاؤں گا جی عربی کیا آپ کو آتی ہے اپنے اپنے علم اس کو بڑا ناس تھا اور دوسرا اس نے کہا کہ وہ شیر بھی پڑھتے ہیں تو شیر بھی گننے ہیں کہ ایک تقریر میں کتنے شیر پڑھتے ہیں اس نے کہا چلو میں ایک داگا لے جاتا ہوں ایک رسی لے جاتا ہوں وہ جب ایک شیر پڑھیں گے تو اس کو ایک گرہ لگا دوں گا دوسرا پڑھیں گے پہنچ گیا ایک نکڑ میں بیٹھ گیا آپ نے درس اپنا شروع کیا آپ نے پہلی جب پہلا شیر بڑھا اس نے ایک گانٹ لگا دی دوسرا شیر بڑھا ہے گور گانٹ لگا دی اب اس کا ادھر کلم اٹھائے وقت کوئی غلطی عربی کے کریں تو میں وہ بھی لکھوں کتنی غلطی ہیں اب غلطی اس کو نظر نہیں آ رہی اور توجہ اور توجہ کر اور سوچ رہا ہے یہاں سے کوئی ہو جائے یہاں سے کوئی ہو جائے بات آگے بڑھ دی گئی بڑھ دی گئی آؤ لوگوں گانٹیں جب اس نے دس پندرہ گانٹیں لگا دی نتنے شیر ہو گئے تو اچانک اجرد غوثِ آزم اپنے ممبر پہ نہ کھڑے ہو گئے اور کہا اعلان لوگوں اب متوجہ ہو جاؤ میری طرف وہ بھی شخص متوجہ ہو گیا آپ نے کہا یایہ بن نجال النہوی اس کا نام لیا وہ دبک کیا اس نے کہا میں تو نے کبھی ملا ہی نہیں یہ میرا نام بھی جانتے ہیں انہیں میرا نام بھی پتا ہے جب ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا تو آپ نے کہا یایہ بن نجال النہوی میں اپنی مجلس میں قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ کے اور مدینہ والے کے صدقے ایک ایک شیر عربی کپڑھ کے میں لوگوں کے دلوں پر پڑی ہوئی زمانے کی گریں کھول رہا ہوں تو ہماری مجلس میں بیٹھا گریں لگا رہا ہم گریں کھولتے چلے جا رہے ہیں تو گریں لگاتے چلے جا رہا ہے کھولتے 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 چلے جا رہا ہے پڑھ truc بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں جیسے اللہ نے حاکمیت دیو سے دلوں پر بھی حکومت دی جاتی ہے کہاں وہ شخص بیٹھا ہوا کبھی میلا بھی نہیں آپ نے نام لے کے کھڑا کر لیا اور اس کا عمل بتایا کہ تو بیٹھا کیا کر رہا ہے ایسے امام جوزی محدے سے زمانہ گزرے ہیں بہت بڑے استاز تھے اپنا مدرسہ تھا حضور غوثی آزم کا ایک مرید جناب ان کے روزانہ گھر کے پاس سے گزرتا جہاں وہ درس دے رہے ہوتے تھے وہ پڑھا رہے ہوتے تھے جہاں پر مدرسہ تھا تو وہ روزانہ السلام کہتا اسلام علیکم امام جوزی کہتا ہے آئیں میرے ساتھ چلیں میرے شیخ کا درس قرآن ہے ذرا سن لیتے ہیں تو امام جوزی کہتا ہے چل چل جا یار میں خود درس قرآن دینے والوں میں کیوں سنوں ہمارے تو ناتخانہ میں نہیں سنتے درس قرآن دینے والے کہاں سنیں گے اکثر وہ میں فیلمہ ہم ناتے سنتے رہتے ہیں اماری بھاری آتی اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو وہ تو امام جوزی امام تھے پورے انہیں نے کہا بھئی تو سن میں خود سنانے والا ہوں میں سننے والا نہیں سنانے والا ہوں لیکن وہ بھی بندہ بڑا پکا تھا اب پکا مرید کون ہوتا ہے شاہن جی قبلہ یہ بڑی بات ہے عام کا آپ کے لئے یہ جملہ ہے جو پکا مرید ہوتا ہے نا اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی دعوت کبھی نہیں چھوڑتا کوئی مانے یا نہ مانے مرید روزانہ پھر کہتا اسلام علیکم حضرت ٹھیک ہے آپ کہتے ہو یار بھائی ٹل جا پھر اگلے دن پھر وہ کھڑے ہو کہتا اسلام علیکم دعائی پکا جو دین کا ہوتا ہے نا کوئی مانے یا نہ مانے اس نے دعوت دینی نہیں ہوتی ہے ابو جہل کتنا بڑا حضور کا دشمن تھا اگر حضور علیہ السلام ستر بار اس کے دروازے پر بھی گئے ستر بار اس کو دین کی دعوت دینے کے لئے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اب اس کا فائدہ پھر کیا ہوتا ہے اب آپ سنیے گا ایک دن جب وہ مرید حسب مطابق جناب جب گزرا نواز نے سلام کیا اور کہا جی چلیں تو مام جوزی نے کہا بھئی یہ تو بندہ جان نہیں چھوٹے گا کہا پھر یہ نہ کہنا کہ تیرے استاد کا علم تھوڑا ہوگا میرا زیادہ ہوگا اگر میں نے کودر گلتی شلطی نکال لی کہا حضرت ایک دفعہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں میرے شیخ کی بھی اسلحہ ہو جائے گی آپ کے پاس اگر اتنا علم ہے تو اب مرید اچھا ہونا تو وہ پھر لڑتا نہیں ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں اگر آپ کے پاس زیادہ علم ہے تو میرے شیخ کی اسلحہ ہو جائے گی آپ چلیں صحیح میرے ساتھ آپ چلیں گے اب آپ بھی کبھی حضور گوہ سے پاک سے ملے نہیں دے ابھی تک اپنا در سے در مدرسہ کھولا ہوا تھا چل پڑے جب پہنچیں حضور گوہ سے پاک کی مجلس میں تو آپ ابھی تشریف نہیں لائے تھے لوگ بیٹھے ہوتے ستر ہزار کے لگ بھگتیں مجمع ہوتا تھا خدا جانے کتنا مجمع تھا کسی نکڑ میں کسی کونے میں وہ مدید لے کے آپ کو ساتھ بیٹھ گیا آپ مسئلت پہ آئے آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جیسے میں نے پڑھی ایک آیت آپ نے بھی پڑھی اس کا ایک معنی بیان کیا دوسرا معنی بیان کیا اچھا جب بھی کوئی معنی بیان کرتے نہ تفسیر کرتے تو حضرت امام جوزی نہ اس مرید کوئی جنگ کوئی نہیں مار کہتے یہ مجھے آتا ہے یہ بھی مجھے آتا ہے وہ چھو پوزنے کا ٹھیک ہے جی سنتے ہیں آپ لوگوں کتابوں میں لکھا ہے جب چالیس معنی تفسیر اس ایک آیت کی میرے ایک سکی دنگوست ورہ بیان کر چکے نہ تو آپ نے اب کہا الان لوگوں متوجہ ہو جاؤ نرجعو الالقال الالحال اب ہم قال سے حال کی دنیا میں جا رہے ہیں ابھی تک ہم وہ بیان کر رہے تھے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اب ہم وہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو پر احراز اللہ کے ولی کے دل پہ اترا کرتا ہے امام جوزی پھڑک اٹھے پہلے کی بھی کہانی سننے جب بارہ تفسیریں بیان کی تھی نہ آپ نے بارہ تک تو کون ہی مارتے رہے یہ بھی مجھے آتا ہے یہ بھی آتا ہے جب آپ نے تیرمی تفسیر بیان کی تھی نہ اب ہم چلے حال کی دنیا میں جو دل پہ نازل ہوتا ہے اب آپ نے وہی آیت پڑھ گئے لوگو ابھی قرآن مجید کی پہلی حال والی پہلی تفسیر باطن والی بیان کی مکمل ہوئی تفسیر آپ نے جملہ بولا لوگو ہوش کرنا میں دوسری بیان کرنے جا رہا ہوں امام جوزی نے دیکھا کئی لوگ پھڑک گئے پھڑک گئے وہ جو جنازے مجلس علم میں آپ کی اٹھتے تھے امام جوزی نے کہا اس سے پہلے کہ میرا بھی کہیں نہ اٹھ جائے اٹھے بھاگے توفانی طور پر بھاگ دے بھاگ دے وہ سے آزم کے قدم پکڑ کے یوں اپنی گریباں میں اپنی کمیز کو یوں چاک کر کے کہنے لگے اوہ عبدالقادر جرانی تجھے اللہ کا واسطہ بس کر جا اور تفسیر بیان نہ کرنا ورنہ امام جوزی کا کلیجہ پھٹ جائے گا ابھی تو کپڑے پھٹے ہیں آگے کلیجے پھٹ جائیں گے یہ میرے سیدنا غوث الورا کا لوگو مقام ہے اللہ نے آپ کو یہ علم اور ایسا حیلم عطا کیا تھا ایسی عظمت عطا کی تھی آؤ آج بڑی گیارمی شریف کے موقع پر ہاتھ جھوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آؤ حضور غوث اعظم کا پہلا فارمولہ درس قرآن تھا ساری زندگی قرآن کا درس دیا آپ لوگ بھی قرآن مجید کی طرف آئیں قرآن مجید میں اللہ نے سب کچھ لکھا ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے اور کسی ایسے کے پاس بیٹھے جو آپ کو اس طرح صحیح سمجھا سکے اور آپ کی نسلوں کو سمجھا سکے اگر اپنی نسلوں کا ایمان اور عقیدہ بچانا چاہتے ہیں تو اس دور میں اللہ کی کتاب سے بہتر کوئی بات نہیں ہے اور دوسری بات دوستان مہترم حضور صدی اللہ غوث الوراہ کو پڑھو آپ کی کتابیں پڑھویں آپ کی تعلیمات کو پڑھئے ایک ایک جمل آپ کی تعلیمات کا نقش راہ سالکان طریقت کے لئے اور آپ ایک جگہ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اپنے مرید کو کہتے ہیں اب تم میں کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے آج بھی میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں حضور صدی اللہ غوث الوراہ کا کامل حقیقی مرید بن جاتا ہے نا وہ زمانے کے ہر خوف سے بڑی ازمہ ہو جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے مریدوں کا سر پر اسی طرح رہتا ہے جیسے زمین کے ہر خطے پر آسمان کا سایہ رہتا ہے جیسے کوئی زمین کا خطہ ایسانی جس کے اوپر آسمان نہ ہو حضور صدی اللہ غوث الوراہ فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو جہاں بھی ہو میرا دست شفقت اس کے اوپر رہتا ہے اور آؤ لوگو پھر حضور کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی ذات اعلان کرے گی لَوْتَحَابَ اللَّهَ عزَّوَجَلْ عَبْدَئِن کہ وہ بندے دو جو اللہ کے لئے دوسرت محبت کرتے تھے ترہاں کھڑے ہو جائیں تو میشر کے میدان میں ایک طرف حضور غوث الوراہ کھڑے ہوں گے دوسری طرف کوئی کوئی کشمیر کی دھرتی پہ ان سے محبت کرنے والا سنگ عبدالکریم کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا مولا میں لوگوں کے سامنے دیوانہ وار کہتا تھا میں محیب ہوں میں آج سے کوئی غوث الوراہ کا اللہ کی ذات حضور علیہ السلام نے فرمایا لَجَمَّ عُبَيْنَهُمَا اللہ پاک ان دونوں کو جمع فرمائے گا قیامت والے دن اور قرآن مجید سے اس کی پہ ظلیل دے کے بعد ختم کر دوں سورہ تور کی آیت نمبر اکیس ہے اللہ کی ذات فرماتی ہے آؤ لوگوں اللہ نے کیا فرمایا سننیے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَاتُمْ ذُرِّيَتَهُمْ بِأِیمَانِهِمْ عَلْحَقْنَ بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَمَا عَلَطْنَاهُمْ مِنْ عَمَلْحِمْ مِنْ شَائِ کہ دنیا میں جو شخص ایمان لائے مومن تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اتباع کی اپنے ان بزرگوں کی جن کا ایمان ورقیدہ درست تھا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَاتُمْ ذُرِّيَتَهُمْ بِأِیمَانِنْ وہ جو بڑے مومن کامل مومن ہو کے گزرے بعد والوں نے صرف ان کی اتباع کری ان کے نقصے قدم پہ جلے ان کی تعلیمات پہ جلے انہی انہی کے طریقی اور عقیدے کو زندگی کی گئیسہ بنایا اللہ کہتا ہے سنو پہلے والوں کی عمل مضبوط بعد والوں کے کمزور ہوں گے عمل لیکن فرمایا کیا کروں گا الْحَقْنَا بِهِمْ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ میں ان کی ان نسلوں کو جو اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کے ایمان اور عقیدے والی دوستی رکھیں گے قیامت والے دن میں دونوں کو اٹھا کے آپ اس میں ملا دوں گا الہاق کر دوں گا اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ عبدالکریم صاحب کا عمل کیا غوصی آدم کے برابر ہوگا کبھی بھی نہیں ان کا عمل تو چالیس سال تک ساری رات عشاء کی وضو سے فجر پڑھتے رہے کتنا عمل تھا پچیس سال تک جنگلوں میں ریاستیں کی ہیں تو یہ بعد والے سائن جی کیسے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کوئی سوال کر سکتا ہے تو کیا اللہ حضور غوصی پاک کی عمل ان کو دے دے گا اگر ان کو دے دے گا تو پھر تماملہ بے سائن جی غوصی پاک کو کھیج کے نیچے لے آئیں گے مل جائیں گے لیکن پھر غوصی پاک نیچے آ جائیں گے یہ تو عمل نہیں اچھا جی اوپر کیسے جائیں گے قرآن نے ان سارے سوالوں کا جواب دے گے گا جس کے ساتھ اس نیچلے والے کو بعد والے کو اٹھا کے اللہ ان کے ساتھ کھڑا کرے گا یہ محبت کی وجہ سے کھڑا کرے گا اور اس بڑے کا عمل گھٹنے بھی نہیں دے گا ان کا عمل گھٹے گا بھی نہیں یہ تھوڑے عمل والا اپنی محبت کی بنیاد اللہ اسی اٹھا کے ان کے ساتھ جمع فرما دے گا آو لوگو محبت انسان کو بہت بڑی ذاتوں تک لے جاتی ہے لیکن اللہ کرے وہ محبت واقعی محبت صرف دعویٰ نہ ہو یہ اب ایک موضوع اورے پر وقت نہیں کہ ہر دعویٰ کو دلیل چاہیے ہوتی ہے محبت ایسی کریں جو دلیل بن کے خود لوگوں کے سامنے جائیں اللہ رسول کی بارگاہ میں دعا مالکم مولا آج ہم آقا علیہ السلام کے شہزادی حضور گوصل ورا کی خوبصورت تعلیمات اور آپ کی خوبصورت حیاتِ طیبہ کو سلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے اس خوبصورت سرزمین پر حاضر ہوئے سائن جی کے اس خوبصورت آسانے پر اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی مارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضور سکر ورا کی تعلیمات اور آپ کی فیوزات و برکات سے صحیح معنوں میں ظاہر و باطن کو معطر اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سائن جی کے اس مشہر میں اللہ کریم نے کامیابیان نصیب فرمائے اور منحج القرآن کے ساتھ ان کی جو سنگت ہے اللہ کریم ان کی نسلوں میں بھی تاقیامت اسے جاری اور ساری فرمائے وآخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ صبح ماشاءاللہ صبح